موسیقی موسیقی ہیلو اور اسلام علیکم ای ہاپ آپ جانتے ہیں کافی دنوں بعد موقع ملے موبائل کا ریویو کرنے کا موقع کیا میں خود ملے ہوں موبائل میرے پرسنل ڈیوائس ہے کافی دنوں مہینے ہو گئے اس کو ملے ہوتے ہیں تو آج اس موبائل کے بارے میں پورا ریویو اور ٹیٹیل چھوڑیں گے اس موبائل کو کہ کیا یہ موبائل ورثیت ہے یا نہیں بسیقلی آج کے اس نیو ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو بہت سے آپشنز ملتے ہیں موبائل کے لئے دماغ خراب ہوتا ہے کہ کتنے ہی آپشنز ہیں آپ موبائل کے اگر ٹوینٹی ٹھاؤزن سو نیچے کا کچھ ہے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے بتاتوں تو حد سے زیادہ موبائلز ہیں اور دھیر لگا بڑا اور آپ کو اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا جیسے ہی موبائل کے ایک بات آتی ہے تو ایک دو سوال ہمارے پاس آتے ہیں ایک آئی او ایس ایک آئی پاس انڈرائیڈ کا آگیا ٹھیک ہے ایک انڈرائیڈ ہے نیک آئی اب اس کے بیچ پیلی بیٹ تو ایک الگ پوائنٹ ہے وہ پھر کسی دن کریں گے اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہے میں ایک انڈرائیڈ یوزر تھا اور میں نے بہت سمدب سائی زندگی انڈرائیڈ اچھلا ہے پھر ریال می5i پر شوچ کیا جس کا ریویو اگرہ میں نے پاس تھیر میں کیا تھا ٹھیک ہے یہ وہ ڈیوائیس تھی جو میں نے یوز کی 7 to 8 بوری نہیں تھی بہت ہی اچھی تھی اور 23000 کے بجٹ کے اندر یار اتنی پیار کی وائس تھی مدب vip اس کے بعد پھر آپ کے بھائی کا دل گیا کہ ایک آئی فون پر یا کسی آئی یوائیس پر شیف کرنے کا اور اس ٹائم پر بہت ہی ایکسپینسیو چل رہی تھی تو اب یہ سادھے موائل تو ہم کرتے ہیں سائٹ پر اور جو میں ہماری ڈیوائس ہے جو کہ ہے آئی فون 7 پلس 1 to 8 GB اور یہ بیل بجی ہے تو یار وہ تو بیل بجی تھی اس کو اگنور کرو تو ہاں ہم بات کر رہے تھے اپنی مین ڈیوائس کی جو کہ ہے 7 Plus اور یا پرسنلی سپیکنگ اگر اس کے ڈیزائن کی بات کرنا تو ڈیزائن میں تو ٹین بائی ٹین ہے بگاوز الومینیم بوڈی ہے اور جو پیچھے یہ مس مچا ہوا ہے اس کی لئے بگاوز میری الیٹ خراب ہوئی بگاوز میری الیٹ خراب ہوئی تو مہت فینش کے اندر ہمارا یہ فون ہے اور مجھے جو اس کی پوری بیک سٹوری تھی آپ کو بتاتا ہوں سو یا ڈیزائن وائز تو یہ فون مطلب ٹین بائی ٹین ہے کوئی ڈیشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب جو مین پوائنٹ آتا ہے اس کے سپیک صدرہ کے بارے میں تو آپ کو سو ویڈیوز مل جائیں گی اور سو بھاشن مل جائیں گے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا پھر بھی میں ایک منٹ کا یا تھرٹی سیکنڈ کا سو بات ہی آتی کہ یہ موبائل مطلب 2017 2016 کا موبائل ہے ٹھیک اس کو کافی سال ہو گئے اور اس سال کے اندر 2022 یا 2021 میں 2022 میں لیا 2029 2021 کے اندر موبائل تو بہت وی آئی پی ہر پرسپیکٹیو میں سموث ہے لیکن اب آپ کو مارکٹ میں اس طرح کی پیسیز بہت پڑھ رہا میں نے جب پرچیس کیا تھا مجھے 7000 کی ڈس پڑھ گئی تھی اس طرح پڑھ گئی تھی کہ پینل میرا خراب ہو گیا تھا یہ موبائل پران ہے چھے سے سات سال پانچ تین سال چار سال چلے ہوئے موبائل ہوتا ہے زیادہ تر آپ کو نیو نہیں ملتے تو اس کی وجہ سے ایشو یہ آتی ہے کہ اس کے اندر فالٹ اور کافی ایشو آجاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا 7000 کا میں ڈس کھا چکا ہوں اس کے اندر فالٹ اس کے اندر فالٹ اس کے اندر دیکھیں اور یہ رہا ایک بہت بڑا سا لائک کی در گیا یہ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنی ہے اگر آپ کو کچھ گنچہ پیس کر کے دکھا رہا تو اس سے بھرہز کریں بکر وہ دیفینٹلی آپ کو کوئی سکیم دکھا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو اب بات آتی ہے کہ یہ موبائل سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پوائنٹس بتا رہے ہیں آپ کو وہ لازمی دیکھنا ہے ایپون اور دوسرے ایپون سے بچنے کے لئے پھر بات آتی ہے کہ یہ ایک پرانا سیٹ ہے آپ کو یوز میں ملے گا انڈرائیٹ کی ہم نے بات کی وہ آپ کو ملے گا باکس پیک باکس پیک اور یوز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تو اب آپ کو ڈیسائیڈ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا چوز کرنا ہے میرا ایکسپیرینس تھا کہ میں ہر سال مبائل خراب ہوتا تھا یا مجھے ضرورت پڑتی تھی نہیں تو میں نے ہمیشہ باکس پیک لیا اس سے یہ فیادہ تھا کہ ایک سال تو آپ کے سکون سے گدر جاتا تھا لیکن ایک سال کے بعد بہت 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 میجر ڈروب آتا تھا وہ بہت اچھا مبائل ہے لیکن سال بعد پرفارمنس بلکل ختم کیمبرہ کی کالیٹی بھی گر جاتی تھی سنسرز ہوتے ہیں بھی ایک سال بعد فارg ہو جاتا بیٹری ہیلتھ کی بات کی جائے اور انڈوایٹ میں اس پیارے سے بعد پرائیس بھی کام ہیں اور یہ سب ٹکاہ مبائل ہوتا ہے سال کے بعد میرے حساب سے تو تو میں نے ہی چلتا ہے تو اسی حالت سے جو میرا میجر پوائنٹ تھا فارج ہوتا ہے انڈوایو ایس شفٹ ہونے کا ایک ہی تھا تو اب بات کرتے ہیں اس مبائل پر جوائب ہے آپ کو نوچ کیا پڑا ہے کیمری کے اندر ایون دسپلی کے اندر سموت ملکب کسی قسم کا آپ کو کوئی لیگ یا کوئی اس طرح کا فیل نہیں ہوگا کہ یار کوئی سلو دیوائیس ہے اور بیٹری ٹائمنگ اگر آپ کو اچھی لینی ہے 40,000 کے بجٹ کے اندر اور ہوا بھی IUS کے اندر تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ 7PLUS بیسٹ بیسٹ اوپشن ہے بیگر 7 کے اندر جو اس سے نیچے والے موبائل ہے لیکن پلس نہیں ہے میجر میجر بیٹری ایشو آئے گا اس کے اندر آپ کو ایک دن بھی سکون سے نگا لیئے یہ آرام سے آرام سے ہیوی یوزیج پہ ایک دن ڈیر دن سکون سے نگا لیئے اور اگر آپ بالکل نارمل یوزر نے کبھی سٹرول کر لیا ہلکا پھولکا آدھا پھولکا ہنٹر چلانے والے تو یہ آپ کو دو دن دو دن زیادہ گیا رہا مجھے پتا لیکن اگر آپ ایک نارمل یوزر نے ہلکی پھول کی ایک دو گھنٹی کی چلانے ہو تو دیڑ سے دو دن آپ کے ساتھ سے بھی زیادہ نکل سکتے ہیں میں ہوں ہیوی یوزر ملکہ ہر چیز اس پر چلانے ہیں ہمیں آپ کو بتایا ہے سب کچھ خراب پڑا ہوئے تو سب کچھ چلانے کے مطابق بھی میرا ایک دن یہ مکھا نکال لیتا ہے ہر پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے ہر طریقے میرا پہلا موائل تھا ایو ایو ایس میرا پہلا ایو ایس سیٹ ہے یہ مجھے ایپل کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے انشاءاللہ ایک ایکسپینسیب ہے آج کل کے دور میں افورڈ کرنا ہے ایک فورٹی گے کا موائل بھی آئی بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح کے حالات چل رہے لیکن اگر آپ کو ایک اس طرح کی ڈیوائیس چاہیے پرسنل اور جو کہ اپنے حساب سے پرسپٹ تو میرے حساب سے تو یہ کسی قسم کا اس میں کوئی روک روک انٹی ٹھاؤزن کے موبائل جیتنے موبائل ہیں ان سب کو فورٹی ٹھاؤزن موبائل بھی جو انڈوائیڈ ہیں ان کو بھی آرام سے بھیٹ کر سکتا ہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ آپ کو ڈسو پائنٹ کرے گا یا کوئی اس طرح کا یشو ہوگا نہیں پر فیکٹ چلتے ہیں اس کا کیمرہ یہ اس کی کیمرہ قولٹی ہے اس طرح تو نہیں پیدا چلے گا میں ایڈ کر دوں گا ویڈیو کے اندر بری نہیں ہے اور بجٹ کے ساتھ سے آپ ایک اچھی فوتو اور اچھا ایسٹا اگر ہینڈل آپ کو چلا رہے ہیں اور فوٹوگرافی کے ساتھ سے بھی برا نہیں ہے یہ اور باڈی کے جب آپ بات کر رہے تو فل الومینیوم کی باڈی ہے تو فیل وائز سو گوڈ ایتر وولیوم بریکر ہے آپ کا ہی وولیوم بریکر آ گیا اور اپنڈ ڈاؤن اور یہ اس کا سائلنٹ نوبالہ بٹن اور یہ اس کا پابر بٹن اور یہ آ گیا اس کا ہمٹک فنگرپنٹ فنگرپنٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہر چیز میں یہ آپ کو کبھی وہ نہیں کرے گا بہترین سیٹ چلنا ہے میرے پاس تو الحمدللہ اچھے خاصے مہینے والے آنے بس یہ میں آپ کو بتا ہے تو فرجائل ہے کوری کے بنا آپ اس کو یوز کریں گے تو ہواٹ لگ جائے کیونکہ جو یہ اس سے پہلے آن ارت ہے جن سے میں نے پرچیس کیا ہے مارکٹ سے میں نے کیا لیکن جو اس کو پہلے یوز کر رہے تھے باہر یوز ہو گا تو یہ دیکھیں ڈینٹ پڑا گا تو گرا تو ڈینٹ تو لازمی آگا لیکن اس کا ایک اور یہ بہترین فائدہ ہے کہ یہ گلاس بڑی نہیں ہے گلاس بڑی گرتی ہے تو پھر اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا بچھ لے گا جہاں تک میرا اپنی ہے وہ بھی گولیلا گلاس ہے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ کیا ہے سکتے ہیں تو ڈینٹ شنٹ آئے کے ساتھ زیادہ بریک نہیں ہو گیا اور اگر ہم بات کریں اس کے پرائیس ٹیک کی جب میں نے لیا تھا جب مجھے پڑا تھا یہ بلکل 10x10x9.5 کنڈیشن آپ کیا سکتے ہیں اس کو بگوز اپنی اچھا مجھے بڑا گا اس ٹائنٹ پہ اب جو ریٹ چل رہے ہیں وہ بگوز جو ساری کنڈیشن آف پاکستان اور جو ساری کنٹریز ان کا کیا حال چل رہا ہے پاکستان پہ تو کچھ الہی ہے اللہ ماف کریں کچھ اسیو چل رہا ہے تو خیر اس کی بات بات میں کرتے ہیں donc فارج 305 ۲۵ ٹیکٹ اگر کنٹریز سے گوز�도و ہو گیا ہوں sì chen موائل ہیں سیریز سے نیچے ان پر بھی ٹیکس بڑھا ہے 46000 سے نیچے آپ کو مارکٹ کے اندر اچھا سیٹ ابھی اس وقت نہیں ملا تو 3 سے 5000 کا ڈیفرنس آرام سے آ رہا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 46 سے 48000 کے بیچ میں آپ کو ایک اچھا سیٹ مل جائے گا آپ اتنے کا اندازل آ کے مارکٹ جا سکتے ہیں اور اب بات رہتی ہے کہ ایک اور پوائنٹ آتا ہوگا اگر ہم تھوڑے سو اور پیسے دیکھیں 8 plus لینا تو بہت اچھا پوائنٹ ہے لیکن بات وہی آتی ہے کہ پیسوں کی بات ہے ٹھیک ہے سب سے جو کیوں کلیئر گٹ بات بولنا آپ کو ٹھیک ہے وہ بہت اچھا وہ ایک طرح سے اپگریڈ موبائل ہوگا اس سے تو کچھ پوائنٹس وہ بہت بہتر ہے فاسٹ چارجنگ گلاس بوڈی ٹھیک ہے کیمرا وائز تو تقریباً یہ اگر باقی چیزوں میں فاسٹ چارجنگ اور وہ زیاد سی بات ہے ایک نئی جنریشن موبائل ہے ایک الگ جنریشن ہے اس کی تو وہ اس سے تھوڑا سا اچھا پرفارمنس کرے گا اور دوسری بات آتی ہے اگر ہم باتوں میں یہ بھول گئے کہ اس کا سوفٹر تو یار جو ٹھرٹین پرو میکس کے اندر ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے وہ ہی اس ڈیوائیس کے اندر چل رہا تو سوفٹر کا تو کوئی اسیو نہیں ہے آپ کو ابھی بھی آگئی ہے دو سے ڈھائی سال سیکیور ہے اس اسیو میں آپ سکوز سکس میں ابھی تک آ رہی ہے تو سیون پلس ہے یہ سیون پلس میں اچھے خاصے ٹائم تک اس کی اپ ڈیٹ آئے گی تو اسی کے ساتھ کچھ اور اگر پوائنٹس میرے ذہن سے نکل گئے ہوں یہ بس میرا ایکسپیرینس تھا اگر میں کوئی ٹیک بلکل جو کہتے ہیں نا مطلب یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تک کس طرح میرا ایکسپیرینس خواہی ہے اس کے پر شفٹ کرتے ہوتے ہوں ہوتے ہوئے تو نامسلوری شورٹ الحمدللہ اچھا رہا ایکسپیرینس آؤال انشاءالہ اگر آگے مجھے اپشن ملتے ہیں کہ میں کون سا موبائل چوز کروں تو میں آئی فون کی سیریز میں ہی جان ہوں گا تو اسی کے ساتھ سوے سیکیور چل رہے اگر میں برا نہیں کہہ رہا انڈرائیٹ کو ان کے بھی پاپ لیول موبائل ہیں بہت ایپی موبائل ہے لیکن میں ایک انڈر فورٹی تھاؤزن کے بجٹ میں جو اپنا ایک ایک سپریئنس دے رہا ہوں ایک سائر سی بات ہے انڈوائیڈ میں بھی پکسل آیا ہے وہ ایک بہت بہت موبائل ہے لیکن وہ ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہے میں سب یہ دوبارہ بات کروں کہ فورٹی تھاؤزن کے اندر اندر کے جو موبائل ہیں میں اس سیٹ کو ان سے ہی کمپیر کر رہا ہوں کوئی بڑے سیٹ سے نہیں کر رہا اور یار اسی کے ساتھ جب آپ نے پورا یہ بھاشن اور یہ پورا ایک سن لیا اور آپ کو آئیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک نوک جو میرا ایک میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں آپ کو دوبارہ کا صرف ایک چھے سے ساتھ مہینے کا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑی بھی کئی ہیلپ ملی ہو یا کئی نالج ملی ہو اور اس کا میں بڑا بہت خوش ہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی میری ویڈیو سے کچھ نالج مل گیا تو اس کی طولت ایک چھوٹا سا توفہ آپ دے جائیں یا ایک گف دے جائیں جو بھی کہہ سکتے ہیں سبسکرائب کا بڑا لازمی دبا دیں بیل آئیکن دبا دیں اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور گیمنگ ویڈیوز تو میں کم دھالتا ہوں لیکن وہ بھی دالوں گا اس طرح کی ویڈیوز اور موبائل کے ریویوز اور مطلب ایک لائف سٹائل جو ہے لائف سٹائل بلوگی ہوگا وہ بھی انشاء اللہ شروع کریں تو اس طرح کا کانٹیٹ دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں اور شیئر کر دیں گے تو یار بھائی دب خوش ہو جائے گا تو وہ آپ کے اوپر ہے تو اسی کے ساتھ اسی زمدان سائنگ آف اللہ حافظ